السلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو کل ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ سیکرٹری صاحب کی جو کہ آپ کے گریس مارکس کے حوالے سے انہوں نے پریس کانفرس کی اور اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو گریس مارکس ملیں گے یا نہیں ملیں گے کن سوالوں کے اوپر ملیں گے اب جو یہ ویڈیو آئی اس کے بعد بہت زیادہ کنفیجن کا شکار ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا سب کو گریس مارکس ملیں گے یا صرف جو ہیں وہ کچھ کسٹنز پر گریس مارکس ملیں گے کیا یہ جو کسٹنز ہیں ان کے سارے آنسرز صحیح کر کے اس کے اوپر گریس مارکس دیے گئے ہیں یا نہیں دیے گئے ہیں کیا یہ جو آپ کی 23, 24 اور 25 تاریخ کے جو پی ایس ٹی کیا ہے کیا صرف ان کو گریس مارکس یا ان کی ریکٹیفیکیشن کی گئی ہے تو یہ تمام طرح سوالات ہیں بہت زیادہ کنفیجنز ہیں کینڈیڈیٹس کی تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کی یہ کنفیجنز دور کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ہوا کیا ہے یہ جو گریبنز کمنٹی ہے اس نے یہ ریپورٹ جو دی ہے اس کے اندر کس کے لئے خوش خبری ہے کس کے لئے وہ نہیں ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں اسی کے بارے میں ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پیس کرتے ہیں تاکہ آپ کو روزانہ پی ایسٹی جی ایسٹی اور جوبز کے لئے ٹیسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے میل سکیں چلیں شروع کرتے ہیں دوسرے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات ظہر میں رکھیں گے آپ کے جو پورے کے پورے جو پی ایسٹی کے پیپر ہیں جو انیس تارک سے سٹارڈ ہوئے تھے یعنی جو بھی پی ایسٹی کے پیپر ہیں آپ کے اور جی ایسٹی کے تمام در پیپر کے اندر آپ کو گریس مارکس نہیں دیئے گئے ہیں آپ کو گریس مارکس نہیں دیئے گئے ہیں یہ تو آپ کنپرم کرنے اس کے بعد جی ایسٹی کے بارے تو جی ایسٹی کے اندر کوئی بھی آپ کو جو گریس مارکس نہیں ملے اور سارے پی ایسٹی کے اندر گریس مارکس نہیں ملے آپ کی جو گریس مارکس یا ریکٹیفیکیشن جو کی گئی ہے وہ صرف اور صرف جو آپ کے پیپر لیک ہوئے تھے ان کی گئی ہے اور لیک ہونے والے بھی وہ پیپر ہیں جس کے اندر جو ہیں وہ ریکٹی فکیشن یا گریس ماک کہہ دیں آپ اس کو ملے ہیں تو وہ آپ کی 23, 24 اور 25 تاریخی جو پی ایس ٹی کے پیپر ہیں ان کے اندر آپ کو کن کی ریکٹی فکیشن کی گئی ہے کن کی گریس ماکس آپ کو ملے ہیں تو جی ایس ٹی یہاں سے تو بالکل ہٹ گیا جی ایس ٹی والے کو ریکٹی فکیشن یا کچھ بھی گریس مارکس نہیں ہے اور پی ایس ٹی کے سارے ہٹ گئے اس کے بعد پی ایس ٹی کے صرف تئیس چوبیس اور پچیس کے جو سوال ہیں اس کے اندر ریکٹیفیکیشن یا ایک پیپر کے اندر جو ہیں وہ گریس مارکس ملے ہیں اب سوال آتا ہے کہ تئیس چوبیس اور پچیس کے اندر ساروں کو گریس مارکس ملے ہیں یا نہیں ملے تو سب سے پہلے آپ کو بات بتا دیں کہ کوئی بھی گریس مارکس آپ کو نہیں دیئے ہیں ان تینوں پیپر کے اندر آپ کو 23, 24, 25 کے اندر کوئی گریس مارک نہیں ہے بلکہ ان کی ریکٹیفیکیشن کی گئی ہے یعنی جو سوال غلط ہیں آپشن غلط ہیں ان کو کریکٹ کیا گیا ہے صرف گریس مارک نہیں ملے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کے 23 تاریخ کا جو پیپر ہے اس کے اندر آپ کو جو آپ کی سوال ہے ایک سوال پورا کا پورا صحیح کر دیا گیا ہے اس کے سارے آپشن صحیح کر دیا گیا ہے یعنی 23 تاریخ کے جو بھی کیڈیڈیٹس ہیں پی ایسٹی کے ان کو سب کو ایک مارک ملے گا یعنی ایک سوال کے چار OPTION صحیح کر دیا ہیں کسی نے A کیا کسی نے B کیا کسی نے C کیا کسی نے D کیا تو یہ 23 کے اندر صرف اور صرف آپ کو 4 اپشن ایک سوال کے صحیح کر دیا گیا ہے اور آپ کو 23 اگر پی ایسٹی کے ہیں تو آپ کو ایک مارک لازمین طور پر ملے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کے 24 تاریخ کے پی ایسٹی کی تو چوبیس تاریخ کے جو پی ایس ٹی ہے اس کے اندر آپ کو گریس marque نہیں ملے بلکہ آپ کو جو question number forty six تھا اس کا اگر آپ نے A یا B اگر آپ نے A صحیح کیا تھا تو وہ غلط آپ کا صحیح تھا اگر کسی نے B کیا تھا تو اس کا B غلط تھا تو اب یہ question number 46 جو ہے وہ پی ایس ٹی کا 24 تاریخ کا اس کے دو option صحیح کر دی گئے یعنی 46 کا کسی نے A کیا اس کا بھی صحیح ہوگا سوال اور کسی نے B کیا اس کا بھی صحیح ہوگا یعنی دو جوابات صحیح کر دی گئے کسی نے اگر سی کیا ہے اس فورٹی سکس کسٹن کے اندر تو اس کا غلط ہوگا کسی نے ڈی کیا ہے تو اس کا غلط ہوگا یعنی دو آپشن صحیح کر دی گئے آپ کی فورٹی سکس کے اندر اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کس آپشن کے اوپر ٹونٹی فور کے اندر ٹک کیا تھا ایک کے اندر کیا ہے یا بی کے اندر کیا ہے تو آپ کا یہ صحیح ہوگا باقی سی او ڈی کا صحیح نہیں ہوں گا اس کے علاوہ چوبیس تاریخ کا ایک اور سوال ہے اس کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ ریکٹیفیکیشن کی گئی ہے اس کے بعد پچیس کا جو کسٹن ہے صرف اور صرف پچیس کے ساروں کو جو ہیں وہ گریس مارکس نہیں میں آیا ایک صرف اور صرف پچیس پی ایس ڈی کا جو پیپر ہے اس کے اندر کسٹن نمبر فورٹی فائیف کسٹن نمبر فورٹی فائیف کی اندر اگر کسی نے اے کیا تھا اپشن ٹک تو اس کا دو صحیح تھا اگر کسی نے بی کی آئے بی کیا تھا اس کا گلت کر دیا تھا اب فورٹی فائیف جو کسٹن پی ایس ٹکا ٹویس ڈی کا اس کے اندر اگر کسی نے اے د کیا تھا یا بھی کیا تھا اس کا صحیح ہوگا باقی اگر سی بدی تک ہاں تو اس کا جواب غلط ہوگا اس کو یہ ریکٹیفیکیشن اس کی نہیں ہوگی اس کو ایک نمبر نہیں ملے گا صرف اس سے پیس یہ فورٹیفائیو کوششن کے اندر اگر کسی نے اے یا بیس جو ابو ٹک کیا ہے تو اس کو مارک ملیں گے ایک مارک ملے گا ورنہ دوسروں کو نہیں ملے گا تو یہ ریکٹیفیکیشن کی گئی ہے آپ کو گریز مارک سب کے نہیں ملے گیا ملے ہیں تو امید ہے کہ یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر نہیں ہوا تو آپ ایک مرتبہ اور سن لیں آپ کو تمام تر کھچڑی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی